بلال مَا عَمِلْتُ عَمَلًا فِي الْإِسْلَامِ عَرْجَ عِنْدِ مَنْفَئَةً مِنْ أَنِّي لَا عَتَتَهَرُ تُحُورًا تَامًا فِي سَاتٍ مِّنْ لَيْلٍ وَلَا لَحَارٍ إِلَّا سَلَّئِتُ بِذَالِكَ تُحُورً مَا قَتَبَ اللَّهُ لِيَا نُسَلِّيَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِحَاذَا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے چار ہزار پانچ سو چار رقم ہے اس کا اس کا ترجمہ ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے وقت یعنی نماز فجر پڑھائی تو اس کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے کہا بلال مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جو اسلام لانے کے بعد تم نے کیا ہو اور تمہیں اس کا ثواب ملنے کی سب سے زیادہ امید ہو پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں کے درمیان جو باتیں ہوتی تھیں وہ بھی دیکھئے کہ کیا باتیں ہیں مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جو اسلام لانے کے بعد تم نے کیا ہو اور تمہیں اس کا ثواب ملنے کی سب سے زیادہ امید ہو یعنی ایسی کیا بات ہے جو تم کرتے ہو اور تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ تو وہ چیز ہے جس کا عجر سب سے بڑھ کر ملے گا اس لیے کہ میں نے رات جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی تاب سنی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے رویا ہے یعنی رات آپ نے خواب دیکھا کہ آپ جنت میں ہیں اور وہاں آپ چل رہے ہیں لیکن بلال کے جوتوں کی چاپ آگے سے آ رہی ہے اس لیے کہ میں نے رات جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے بلال نے عرص کیا میں نے اسلام لانے کے بعد اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کا ثواب ملنے کی مجھے سب سے آدھا امید ہو کہ میں دن یا رات کے جس حصے میں بھی وضو کرتا ہوں اس سے جتنی توفیق اللہ نے مجھے دی ہوتی ہے نماز ضرور پڑھتا ہوں یعنی جب بھی وضو کرتا ہوں وضو سے رہنے کی کوشش کرتا ہوں جب وضو کرتا ہوں رات میں کروں دن میں کروں تو جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا تحیت الوضو یعنی ادھر آپ نے طہارت حاصل کی تو اس کو غنیمت جان کے کہ اب طاہر ہو گئے ہیں پاک ہو گئے ہیں دو رکتیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے پڑھ لیں دو یا دو سے زیادہ تو وہ کہتے ہیں کہ جو توفیق ملتی ہے جب بھی وضو کرتا ہوں پڑھ لیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وجہ ہے یہی سبب ہے یعنی میں نے جو اپنے رویہ میں یا اپنے خواب میں اس طرح تمہیں دیکھا تو اب یہ بات باضح ہوئی اس پر میں لکھا ہے یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہے یعنی اللہ اپنے پیغمبروں کو بہت سے مشاہدات رویہ میں کراتے رہتے ہیں جس میں کبھی جنت دکھائی جاتی ہے کبھی دوزخ دکھائی جاتی ہے کبھی آخرت کے احوال دکھائی جاتے ہیں کبھی قبروں کے معاملات دکھائی جاتے ہیں یہ سب اسی طرح ہوتا ہے یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہے جس سے یہ دکھانا مقصود ہے کہ عبادات کے نوافل ایک سچے بندہ مومن کے لیے کس طرح خدا کے تقرب اور اس کی جنت میں آگے جگہ حاصل کرنے کا باعث بنے گے یہ کیوں دکھائے جاتے ہیں رویا تاکہ پیغمبر کو خود بھی یقین حاصل ہو خود بھی اتمنان ہو یقین تو پیغمبر یقینی کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہی چیز جس کو عبراہیم علیہ السلام نے کہا جب انہوں نے یہ چاہا کہ ان کو حیات بعد الموت کی حقیقت بتائی جائے کیسے ہوتا ہے یہ معاملہ تو اس وقت یہ کہا کہ لئے یہ اتمنان قلبی دل کو ایک اتمنان ہوگا ہے یعنی مانتا ہوں ایمان ہے کوئی تردد نہیں ہے مجھ پر واضح ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی لیکن میں اس کی کیفیت جاننا چاہتا ہوں کیسے ہو جائے گا یہ مر کے مٹی ہو گئے اور پھر اٹھا دیے جائیں گے لوگوں کی موت باقی ہو جائے گی اور پھر اللہ تعالی انہیں زندگی دے گا تو انہیں ایک مشاہدہ کرایا گیا اس مشاہدے کا ذکر سورہ بکرہ میں ہوا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس طرح کے بہت سے مشاہدات ہیں جن کا ذکر روایتوں میں ہوتا ہے تو اس سے یہ دکھانا مقصود ہے کہ عبادات کے نوافل ایک سچے بندہ مومن کے لیے کس طرح خدا کے تقرب اور اس کی جنت میں آگے جگہ حاصل کرنے کا باعث بنیں گے یعنی بندہ مومن عالی اخلاق پر قائم ہے ایمان لا چکا ہے صحیح اقائد کے ساتھ زیرا ہے اپنے عمل کو بہتر سے بہتر رکھنے کی کوشش کرتا ہے بدن کی طہارت ہو خورونوش کی طہارت ہو اخلاق کی طہارت ہو اس کا احتمام کرتا ہے اس میں پھر ظاہرہ آگے درجات زیرے بحث آتے ہیں یعنی جنت میں بڑا درجہ جنت میں بڑا مقام جنت میں آگے کی جگہ جنت میں اللہ کا قرب یہ ساری جتنی چیزیں ہیں ان میں عبادات کے نوافل بہت کردار ادا کرتے ہیں عبادات کے نوافل سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ نے لازم کر دی ہیں وہ تو مجھے بھی کرنی ہے آپ کو بھی کرنی ہے ہر ایک کو کرنی ہے لیکن بندہ اپنی طرف سے خدا کی بارگاہ میں عبادت کا حدیعہ پیش کرے ہمیں پانچ نوازیں پڑھنی ہیں وہ ہم پر فرض کی گئی ہیں ایک ماہ کے روزے رکھنے ہیں رمضان میں وہ ہم پر لازم کیے گئے ہیں ایک مرتبہ حج کرنا ہے لیکن یہی معاملات اگر نفل کے طور پر کیے جائیں اپنی خوشی سے کیے جائیں جس کو قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق تطوع کہا جاتا ہے اس طرح کیے جائیں تو یہ جنت میں آلہ مراتب کا باعث بنتے ہیں وہاں پر آدمی کو آگے لے جانے کا باعث بنتے ہیں جنت میں داخل ہو جانا یہ ایک چیز ہے پھر اس میں اپنے عمل کے لحاظ سے ایک جگہ پانا یہ دوسری چیز ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے قرب کے مختلف مدارش تیہ کرنا یہ پھر اس سے آگے کی چیز ہے تو یہاں بیان کیا ہے کہ یہ نوافل جنت میں آگے جگہ حاصل کرنے کا باعث بنتے ہیں اس طرح کے رویہ پیغمبروں کو اس لیے دکھائے جاتے ہیں کہ بعض چیزوں پر تمبیع اور بعض کے غیر معمولی نتائج کی طرف توجہ دلانے کیلئے یہ نہائیت موثر ہوتے ہیں عام حالات میں کوئی کلیہ بیان کر دیا جائے قائدہ بیان کر دیا جائے وہ بھی موثر ہوتا ہے لیکن اس درجے موثر نہیں ہوتا جب نتیجے کو یوں ممثل کر کے دکھا دیا جائے نتیجے کو دیکھ لینا مشاہدے میں آ جانا اس کی تاثیر بالکل الگ ہوتی ہے تو یہاں دونوں پہلو میں نے بیان کر دیئے ہیں کہ یہ اس لیے دکھائے جاتے ہیں کہ بعض چیزوں پر تمبیع کرنا مقصود ہوتا ہے جس طرح بعض رویہ جو حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں اس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں فلان لوگوں کو دیکھا فلان لوگوں کو دیکھا مطلب یہ تھا کہ ان عامال پر یا ان بدعملیوں پر تمبیع کی جائے توجہ دلائی جائے جو انسان کو دوزخ میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہیں اور یہاں یہ مقصود ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی جائے جو جنت میں لے جانے یا جنت میں عالی مراتب اور مقامات پانے کا باعث بن سکتی ہیں ان کا اثر رویہ دیکھنے والوں پر بھی ہوتا ہے اور جن کے سامنے یہ بیان کیے جاتے ہیں وہ بھی ان سے لازمان متاثر ہوتے اور جس چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ حقیقت آتی ہے تو پیغمبر نے لوگوں کو تمبیع کرنی ہے انذار کرنا ہے بشارتیں دینی ہیں تو اس میں بھی ایک کاثیر پیدا ہوتی ہے ایک چیز اللہ کی طرف سے بتا دی گئی اور ایک چیز دکھا دی گئی ظاہر ہے دونوں کے اثرات بالکل الگ ہوتے ہیں اور جب اس بندے کو یہ بتایا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے دوسرے اس کو سنتے ہیں یہاں ظاہر ہے کہ جو بات بیان کی گئی ہے وہ تو سیدنا بلال سے بیان کی گئی ہے لیکن اس کو روایت کون کر رہے ہیں ابو حرارہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعات جب بیان ہوئے تو کچھ دوسرے لوگوں نے بھی سنے اور اس طریقے سے وہ اس وقت بھی لوگوں کے لیے محصر ہوئے آج جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے بھی حقیقت گویا بلکل ممثل ہو کے آ جاتی ہے ایک تصویر بن جاتی ہے اس کی اور یہ چیز ترغیب کا ذریعہ ترغیب کا باعث بنتی ہے کہ بندہ پوری کوشش کرے کہ وہ اپنے رب کو جس حد تک خوش کر سکتا ہے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی جدوجود کرے اور اس کے لیے نوافل تطویر یہ بڑی اہم چیز ہے یہ نوافل اور تطویر عبادات میں بھی ہوں گے اللہ کی راب میں انفاق میں بھی ہوں گے عالی اخلاقی اقدار کو اپنانے میں بھی ہوں گے یعنی کچھ چیزیں لازم ہیں اخلاقیات میں بھی یہ معلوم ہے کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم عدل پر قائم رہے عدل پر قائم رہنا تو لازم ہے کیونکہ آدمی عدل سے ہٹے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ظلم کا ارتکاب کرے گا لیکن ہم سے یہ تقاضی کیا گیا ہے کہ اس میں بھی احسان کا رویہ اختیار کرے وہاں احسان چاہیے اور عبادات کے معاملے میں فرائض اگر پورے کر دی ہیں تو جنت کی بشارت ہے لیکن فرائض سے آگے بڑھ کر اگر نوافل کا احتمام بھی کیا ہے تو پھر جنت میں آلہ درجات کی بشارت ہے تو یہ مقصود یہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن جتنا آگے بڑھ سکتا ہے اس کے لئے وہ مواقع بھی ہو اس کی ترغیب بھی ہو اور اس موثر طریقے سے وہ باتیں بھی بتائی جائیں اللہ اپنے پیغمبروں کو یہ رویہ اس مقصد سے دکھاتے ہیں وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین